اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چھبیس تاریخ ہے چھبیس رجب المرجب ہے اور ستائیسویں کی رات ہے تو آج ہی آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے یہ ساری جانکاری آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو دے رہے ہیں مکمل جانکاری انشاءاللہ برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجی تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اب سنیے کس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کو کم سے کم بارہ رکعت نماز پڑھنا پڑھے گا جو طریقہ ہم بتانے جا رہے ہیں اس طریقے کے لیے آپ کو بارہ رکعت کتنی نماز رکعت نماز بارہ رکعت نماز پڑھنا پڑھے گا دو دو رکعت کر کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگتار بارہ رکعت نماز پڑھنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو دو دو رکات کر کے آپ کو بارہ رکات پڑھنا ہے اور ہر ایک رکات میں الحمدو کے بعد الحمدو پڑھتے ہیں آپ اچھی طریقے جانتے ہوں گے الحمدو شریف پڑھنے کے بعد پانچ بار قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھنا جیسے پہلی رکات پڑھے الحمدو اللہ پڑھے اس کے بعد پانچ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے اس کے بعد پھر رکو سجدہ کیے پھر کھڑے ہوئے پھر الحمدللہ پڑھیں اور پھر پانچ مرتبہ پھر بیٹھیں پھر تہیاد درود دعا معصورہ پڑھیں اس کے بعد سلام پھرے تو یہ دو رکات ہو گئی اسی طریقے سے دو رکات کر کر کے آپ کو بارہ رکات پڑھ لینا ہے نیت اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز سے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر جی ہاں نفل کی ایک ہی طرح کی نیت ہوتی ہے تو اس طریقے سے نیت کر لینا ہے اور طریقہ میں نے بتا دیا بارہ رکات آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سو مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنا پڑھے گا یعنی سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اسے آپ کو سو مرتبہ پڑھنا پڑھے گا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کلمہ تمجید تو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسکرین پر لگا دیا ہے آسانی سے آرام سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سو بار استغفار کرنا ہے سو بار استغفار پڑھنا ہے لا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر استغفراللہ ربی من کل زمی و عطوب علی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ دروش شیف پڑھنا پڑھے گا جی ہاں اس کے بعد سو مرتبہ دروش شیف پڑھنا پڑھے گا اب اگر کوئی انسان یہ طریقہ اپنا رہا ہے بارہ رکعت نماز پر رہا ہے اور ہر ایک رکعت میں الحمدہ کے بعد پانچ بار قل ہو اللہ وحد پر رہا ہے اس کے بعد سو مرتبہ کلمہ تمزید اس کے بعد سو مرتبہ استغفار اس کے بعد سو مرتبہ درست شیف تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے کے بعد نماز پرنے کے بعد یہ سارا وظیفہ پرنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا سبحان اللہ تو دوستو ابھی بھی وقت ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کس طریقے سے آج نماز ہمیں پڑھنا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا جب تک کہ ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ